میری اللہ کا فضل ہوا تو آپ کا نظام اینہ حضام ٹھیک ہو جائے گا انترنیوں کی خوشکی کا مسئلہ، بواسیر خونی اور بادی کا مسئلہ، پرانے سے پرانی قبض کا مسئلہ بفضل ہی تعالی مکمل طور پر حل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی دعا سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالی سب کو اتا فرمائے جن لوگوں کو بواسیر خونی اور بادی کا مسئلہ ہو نظام انہزام کا مسئلہ ہو انتڑیوں کی خوشکی کا مسئلہ ہو اور عرصہ دراز سے ان کو قبض کا مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نصفہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان تمام کے تمام امراض کے لیے انشاء اللہ تعالی بہترین ہے اور انتہائی مجرم نصفہ ہے جو اجزاء میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں صرف ایک جو تھوڑا سا مشکل ہے وہ آپ کو کسی اچھی حکیم سے مل جائے گا باقی ساری کے ساری چیزیں آپ بہ آسانی پنسار کی دکان سے لے کر بنا کر اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں عام طور پر دوستوں جو بواسیر کا مرض پھیلتا ہے اور اس کی جو ابتداء ہوتی ہے وہ نظام انہزام کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے میدے کے مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے قبض بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس نصفے کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ میدے کو ہوگا آپ کا میدے کا نظام ٹھیک ہو جائے گا قبض کا مسئلہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا نظام انہزام بہتری کی طرف آئے گا انتڑیوں کی خوشکی کا مسئلہ ہے بفضل ہی تعالی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں خونی اور بادی بواسیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جل لوگوں کو پیشاب کی جگہ پر موقع بنے ہوئے ہیں ان کو بواسیر کی تکلیف اریدہ ہے موقعوں کی تکلیف وہ اریدہ ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی وہ موقع بھی جھڑ جائیں گے کیونکہ خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جیسے جیسے خون کی خرابی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ موقع بھی آہستہ آہستہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے لیکن ایک چیز ذہن کے اندر رکھئے اس نصحے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ پراپر اور خاطرخات طور پر احتیاط کریں گے ان غزاؤں سے جو آپ کے جسم کے اندر سودا پیدا کرتی ہیں آپ کے جسم کے اندر بادی پیدا کرتی ہیں ان ساری کے ساری چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے آلو ہے چاول بڑا گوشت بیکری کا سامان ہے گھٹی چیزیں ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے مزاج اور آپ کی کیفیت کے مخالف ہوں ان سے پرہیز کریں اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے تو دوستو جو چیزیں آپ نے پنسار کی دکان سے لینی ہے اس میں سنا مکی لینی ہے سنا مکی کے پتے آپ نے لینے ہے اس کی ڈنیا شامل نہیں کرنی اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا تو سنا مکی صاف کر کے آپ نے پنسار کی دکان سے لینی ہے اڈنیا اگر اس کے اندر شامل ہوں گی تو پیٹ کے اندر درد بھونا شروع ہو جائے گا تو سنا مکی کے پتے نمبر دو سند نمبر تین بادیان سونف تو یہ تین چیزیں ہو گئی سنا مکی کے پتے سند اور بادیان یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر ہموزن لینے ہیں یہ پچاس پچاس گرام لینے اور ان کا پاورڈر کر لیں چوتھی چیز کشتے سنک یہ آپ کو انساریوں کے پاس بھی مل جائے گا اور جو اچھے کشتے ساز ہوں ان سے بنوالیں تو زیادہ بہتر ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ نے پچاس پچاس گرام لینے ہیں تو کشتے سنک آپ نے چھ گرام شامل کرنا ہے اس میں شامل کر لیں اگر آپ کیپسول بنانا چاہے تو ہزار ایم جی والے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں اور صبح شام چھوٹا چاہے کے چمچ آدھا کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں چالیس دن لگتار استعمال کریں میری اللہ کا فضل ہوا تو آپ کا نظام یا نحظام ٹھیک ہو جائے گا انترنیوں کی خوشکی کا مسئلہ بواسیر خونی اور بادی کا مسئلہ پرانے سے پرانی قبض کا مسئلہ بفضل ہی تعالی مکمل طور پر حل ہو جائے گا تو بہت ہی آسان بہترین اور لا جواب نسلہ ہے وہ سارے کے سارے دوست جن کو خون کی خرابی کا مسئلہ ہے پھر اس سے خونی بادی بواسیر ہو گئی یا پھوڑے پھنسیاں ہیں رسم کے اندر مختلی جگہ پر دانے ہیں یا موقع بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے دوست اسم سے کوئی ضرور بنا کر استعمال کریں اللہ پاک اپنے فضل فرمائے گے ہمارے پاس تیار دوا بھی موجود ہے اگر کوئی دوست تیار دوا لینا چاہے تو ہم سے وٹس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ تعلقہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ